ہیلو فرائنڈز اینڈ ویلکم کی گلوبل ڈیفرنس آج کی اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یو ایس انٹیلیجنس چیف کی جو ایسسمنٹ آئی ہے رشیہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پیوٹن جو ہے ان کی گولز صرف ایسٹرن یوکرین تک لیمیٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ ویٹ کر رہے ہیں اور اب اس کانفلکٹ کو پرپیر کر رہے ہیں پرولانگ کانفلکٹ کی طرف جس میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وار آف ایٹریشن ہے وار آف ایٹریشن کا کیا مطلب ہے یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس میں آپ اپنے اینیمی کو کنٹینیوز لاسز کرواتے ہو اور ان کو جو ہے آپ ان کے پرسنیل ان کی ملٹری ایکوپمنٹس کو ٹائم اینڈ اگین جو ہے وہ ہٹ کرتے ہو اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کانفلکٹ کو اتنا پرولانگ کر دیا جائے کہ آپ کے اینیمی کی جو ویل ٹو فائٹ ہوتی ہے اس کو کسی طریقے ختم کر دیا جائے تو یو ایس انٹیلیجنس چیف کا یہ کہنا تھا کہ پیوٹین کے جو اپجیکٹیوز ہیں وہ بیانڈ ایسٹرن یوکرین ہے اور سپیشلی کیف کو جب ایک فیلیر کے تھو وہ اچھیو نہیں کر سکے تو اب ان کے جو اپجیکٹیوز ہوں گے وار کے وہ ایسٹرن یوکرین سے نکل گئے کافی حد تک آگے ہوں گے تو یہ یو ایس لاو میکرز کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کیونکہ یو ایس ڈیریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے ان کا کہنا تھا کہ رہشیہ نے جو ابھی ریٹریٹ کی ہے اور اپنے آپریشنز کو جو ہے موو بیک کر دیا دونباس ریجن کے اندر تو یہ جو ہے ایک ٹیمپریری موو ہے ان کا خیال ہے کہ پیوٹین کے جو اپجیکٹیوز ہیں وہ دونباس سے بیانڈ کے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پیوٹین کے جو گولز ہیں وہ چینج نہیں ہوئے جو سٹیٹیجک گولز ہیں اور یہ ایک ٹیمپریش شیفٹ ہے اور یہ جو انیشیٹیوز لیا گیا ہے ریشن ملٹری کی طرف سے یہ جو ہے یہ تب لیا گیا ہے جب وہ کیف کو کیپچر نہیں کر سکے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یو ایس کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو پیوٹین ہے وہ اپنی ایکسپینٹ کرنا چاہتے ہیں تیریٹری کو اکروس دہ بلیک سی کوسٹ سو دیٹ وہ جو یوکرین کی پورٹس ہیں ان کو کنٹرول کر سکے اور مولڈوہ کا جو بیکٹ اوے جو ایک ریجن ہے بریک اوے جو ایک ریجن ہے جو ریشن نے قبضہ کیا ہوئے تو وہاں تک اس کو ایکسپینٹ کیا جائے سو دیٹ ریشن جو ہے وہ سیکیور کر سکے وارٹر سپلائز کو جو کہ کرائمیہ کی طرف جاتے ہیں تو ایسا کرنے سے ریشن جو ہے وہ کرائمیہ کے ساتھ مل کر یوکرین کیا جو ایکسس ہے بلیک سی کی طرف اس کو وہ مکمل طور پر روک دیں گے تو لیٹ مارچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسکو نے اناؤنس کیا تھا وار کے اندر نے ایک میجر شفٹ کیا تھا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا تھا ڈان باس ریجن کی طرف سپیشلی جب فیلئر ہوا یوکرین کیپیٹل ہو کیپچر نہ کر کے تو یو ایس انٹیلیجنس چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ریشیا کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ یوکرین کے اوپر انویجن کیا جائے اور کویکلی یوکرینین فورسز کو ڈسٹرائے کر دیا جائے اور اس کے بعد کییف کو کیپچرٹ کر دیا جائے سو دیٹ یو ایس اور نیٹو جو ہیں وہ ملٹری ایڈ یوکرین کو پروائیڈ نہ کر پائیں ان کے یہ بھی کہنا تھا کہ ریشیا کو جو سب سے بڑا ریزسٹنس ملا وہ یوکرین کی طرف سے تھا جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ریشیا کی جو اپنی پرفارمنس تھی ملٹری پرفارمنس وہ بھی جو ہے اس میں بھی کافی سگنفیکنٹ چیلنجز ریشیا کو فیس کرنے پڑے اور ریشیا کو اپنے جو انیشیل ملٹری اوبجیکٹیف سے ان کو چینج کرنا پڑا اور کییف سے پیچھے ہٹنا پڑا اور اب ان کا فوکس جو ہے وہ ڈان باس ریجن کی اوپر ہے تو یوکرین کی پریزیڈنٹ کا کہنا تھا لازٹ مند کی اگر ریشیا سکسیڈ ہو جاتا ہے اسٹن ریجن کو کیپچھٹ کرنے میں تو اس کے بعد وہ ایک اور اٹمٹ ضرور کرے گا کییف کو کیپچھٹ کرنے کی تو ایک الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری فورسز ڈان باس ریجن کے اندر جو ہے ریشیا کو مینج نہ کر پائیں اور اس کا مقابلہ نہ کر پائیں تو پھر ایک ایسا رسک ہے کہ ریشیا دوبارہ ریپیٹیٹلی جو ہے کییف کے اگینسٹ جو ہے ایک اور اٹیک کر سکتا ہے تو یوئیس کی انٹریجنس ریپورٹ یہ ہے کہ ریشیا اور یوکرین کی ملٹری دونوں کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ اس کانفلیکٹ کے اندر جو ہے اس کو جیت سکتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نیگوسییشنز بات ہے وہ فیلال نظر نہیں آرہا فیلال شارٹ ٹم میں یہ چیزیں نظر نہیں آرہی کہ دونوں کنٹریز بیٹھ کے اسیس کا کوئی حل نکالے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو کانفلیکٹ اس کے اندر انسٹرنٹیز بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ایک وار آف اٹریشن بنتی جا رہی ہے جس میں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو مسلسل نقصان دینا چاہتی ہیں سو دیٹ ایک دوسرے کی ویل ٹو فائٹ کو پریگ ڈاؤن کیا جا سکے اور ریالیٹی یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے انہوں نے جو سوچا تھا اور جو ان کے ایمبیشن تھے ریشن پرنٹ ملٹری کیپیبلیٹیز جو ہیں اس پر شاید پورا نہیں اتر ہی تو نیکس ٹیو منٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل قسم کا پیٹرن اور اس کے اندر ہم اسکیلیشن دیکھ سکتے ہیں اس پوری وار کے اندر مزید جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے جو ڈسٹرکشن ہے اس کے لئے یو ایس انٹیلیجنس چیپ نے ریشیہ کی جو نیوکلیئر پاسٹر اس کی اسسسمنٹ بھی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ریشیہ کے جو سٹیٹمنٹس ہے جس میں بار بار وہ پوسیبل نیوکلیئر ویپنز کو یوز کرنے کا ایک انڈکیشن دیتے ہیں اور ریسنٹل جو انہوں نے انٹر کانٹیننٹل میزائلز کی ٹیسٹ کی ہے تو اس کا مقصد یونائیٹ سٹیٹس کو ڈیٹر کرنا ہے اور ویسٹ کو سو دیٹ وہ یوکرین کے اندر جو لیتھل ایڈرز کو پروائیڈ نہ کرے تو ریشیہ اس وجہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے اور اس طرح کی میزائل ٹیسٹ کر رہے یہ بھی کہنا تھا کہ پیوٹن وہ واحد بننے ہیں ریشیہ کے اندر جن کے پاس نیوکلیئر ویپن کی ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اور اگر رن کو لگتا ہے کہ ریشیہ کو ایکزسٹینشیل تھریٹ ہے تو وہ شاید اس کو یوز کرنے سے دریکھ نہ کریں لیکن ایڈ سیم ٹائم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امیریکنز جو ہیں یو ایس کے اندر سائبر اٹیکس کی لیٹ فیبری کے اندر جن میں ان کی کوشش تھی کمرشل سیٹلائٹ کمیونکیشن نیٹ ورک کو ڈسرپٹ کرنا اور اور یوکرین کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ڈسٹرپ کرنا تو ریشیہ کا بسیکلی پلان جو تھا انہوں نے ایک اٹیمٹ کی تھی سائبر اٹیک کی یوکرین کی اوپر اور اس طرح کی اٹیکس جو ہیں ان کا پھر ایک سپل اور ایفیکٹ آتا ہے جو کہ بارکی یورپین کنٹریز کو بھی ایفیکٹ کرے گا تو یہ اس طرح کی سائبر اٹیکس دیکھے گئے ہیں جس طرح کے الیکٹرک گریڈ سٹیشنز کی اوپر اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرنٹ انٹرنیٹ سرویسز جو پرائیوٹ سٹیزنز کو پروائیٹ کی جاتی ہیں یہ بھی کہنا تھا کہ یو ایس اور اس کے لائز جو ہے ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ریشیہ کو جو ہے وہ روکا جا سکے سپیشلی اس کے جو irresponsible elections ان کو روکا جا سکے تو فرنٹس یہ تھی آج یو ایس کی جو انٹیلیجنس اسسمنٹ ہے ریشیہ کے بارے میں اور فیوچر کانفریکٹ کے بارے میں کہ کانفریکٹ کس ڈیریکشن میں موف کرے گا تو اس کے پر یو ایس تا اپنی ایک اسسمنٹ دی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس کی اسسمنٹ اور یو ایس کی جو اسسمنٹ رہی ہے انٹیلیجنس اسسمنٹ اس کانفریکٹ کے اندر وہ کافی حد تک ریلائیبل رہی ہے جہاں پہ ہم یہی کانکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس کانفریکٹ کے اندر مزید تیزی آئے گی اگلے کچھ مہینوں کے اندر اور کچھ بہت ہی unpredictable pattern نکل کے سامنے آئیں گے سو فرنٹس یہ تھی آج کی بارکاسٹ آج کی بارکاسٹ آپ کو پسند آئے ہوگی کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں اپنے 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 انسے انفارم کیجئے تھانکیو فر لسننگ